السلام علیکم آج ایک اور نئے ٹاپک بانڈ آرڈر دو ایٹم کے جو بنے والے مالیکلس اور سبسٹنسز ہیں ان کا بانڈ آرڈر کیا ہوگا تو بانڈ آرڈر کیا ہوتا ہے بچوں یاد کر لو بہتہ سان ٹاپک ہے سب سے پہلے اپنے بیسکس میں پڑھا ہوگا کمیکل بونڈنگ میں پڑھا ہوگا کوولینٹ بونڈنگ میں پڑھا ہوگا کہ کلورین اور کلورین کے بیچ میں سنگل کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے کلورین کے بیچ میں سنگل کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے آکسیجن آکسیجن کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے نائٹروجن اور نائٹروجن میں کون سا بانڈ ہوتا ہے ٹرپل بانڈ یہ تو ہم نے پڑھا ہے تو بانڈ آرڈر ان کے اصاف نائٹروجن کیا ہوا بچوں تھری ان کے اصاف آکسیجن بانڈ آرڈر کیا ہوا ٹو تو بانڈ آرڈر آف آکسیجن is two جبکہ بانڈ آرڈر آف نائٹو جن is three اس کا بانڈ آرڈر کیا ہے two اچھا یہاں پہ فیلورین کے اگر ہم بات کریں تو اس کا بانڈ آرڈر کیا ہے one کلورین کا بھی بانڈ آرڈر کیا ہوا one تو بانڈ آرڈر یہی تو ہے آپ کو بتا ہے پہلے سنگل بانڈ سنگل بانڈ ایک بانڈ دو بانڈ اور تین بانڈ تین سے زیادہ کوئی بانڈ آرڈر نہیں ہوتا یہ سمپل ٹرک سے یا بچوں کو زیادہ تر یاد بھی ہوگا مگر یہاں پہ ایک اور ٹرک رکھئے یاد کر لو بچے ایک نیٹروجن کے پاس ساتھ الیکٹرانس ہوتے ہیں دوسرے کے پاس بھی ساتھ تو نمبر آف الیکٹرانس is fourteen جس میں الیکٹرانس سم fourteen ہے تو اس کا سب سے زیادہ ہوگا بانڈ آرڈر کتنا three یہ یاد کر لو تین سے زیادہ بانڈ آرڈر نہیں ہوتا تو means fourteen کو ہم as a standard value لے رہے ہیں fourteen کو ہم کیا کہنے as a standard ڈر thirteen twelve eleven ten زیادہ کم کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہاں پہ اس کو بڑھا دو fifteen sixteen seventeen or eighteen اگر الیکٹرانس ہم یہ آ جائے اگر الیکٹرانس ہم کیا آ جائے یہ آ جائے تو ان کا آرڈر کیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اگر الیکٹرانس ہم fourteen آ جائے تو بانڈ آرڈر کیا ہوگا three بانڈ آرڈر کیا ہوگا three اچھا اگر thirteen آ جائے تو point five کم کر دو two point five اور اوپر چلے جاؤ تو two اور اوپر چلے جاؤ تو بانڈ آرڈر one point five اور اگر الیکٹرانس ہم ایکزیکٹ تین آ جائے تو بانڈ آرڈر کیا ہوگا one اسی طریقے سے یہاں پہ آ جاؤ اور کم کر دے جاؤ two point five two one point five اور اگر eighteen آ جائے تو بچے یہ one ہو جائے گا ساہے تھوڑا پروو کر دیں ہمیں پتا ہے چلے کے واقعی کیسے کس طریقے سے ایکزمپلز میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پہ یہ ٹرک بہت امپورڈنٹ ہے الیکٹرانس ہم اگر یہ آ جائے تو بانڈ آرڈر موسلی یہ ہوگا اگر ہم بات کریں فلورین کی فلورین میں کا اٹامیک نمبر کیا ہوتا ہے بچو آپ کو پتا ہے فلورین nine فلورین nine nine plus nine is equal to eighteen اگر الیکٹرانس ہم ایٹین ہے دیکھو یہاں پہ ایٹین تو بانڈ آرڈر کیا ہوا one اور واقعی فلورین فلورین میں کیا ہے سنگل بانڈ ہے اچھا آ جاؤ کلورین 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 کے بیچ میں ہمیں پتا ہے سنگل بانڈ ہے اٹامیک نمبر چلو اس کا سیونٹین ہے یہ اس رون سے تھوڑا باہر جا رہا ہے آج آپ کس کی طرف آرکسیجن کی طرف ہمیں پتا ہے کہ دو آرکسیجن میں کون سا بانڈ ہوتا ہے بانڈ آرڈر کیا ہوتا ہے two eight اور eight تو eight plus eight is equal to sixteen اگر ویلیو آ جائے سکسٹین کہا پہ یہ دیکھو سکسٹین تو اس کا بانڈ آرڈر کیا ہوا two آسان ٹرک ہے لیکٹرانس ہم ٹرک سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں جسے نائٹروجن اور نائٹروجن سات اور سات seven plus seven is equal to fourteen تو اس کا بانڈ آرڈر کیا نکلا بچے fourteen کا بانڈ آرڈر is three fourteen کا بانڈ آرڈر کیا ہے three ایک اپنی طرف سے اس سے یہاں پہ سپوس کر رہا ہوں کاربان ڈاکس ایڈ سی اور two کاربان اور آرڈر کے بیچ میں بانڈ آرڈر کیا ہے two کاربان کا six اور ہائیڈروجن کا eight six اور eight کتنا ہوا fourteen مانا یہاں پہ یہ نہیں لگا ملٹیپل ایٹمز میں نہیں جائیں گے ہم کس کی بات کریں گے صرف ڈائیٹ آمک سبسٹنس اس کی تو اگر دو ایٹمز کا کوئی مالیکل بنا ہوا ہے اس کا بانڈ آرڈر ہم کیسے معلوم کریں گے تو اس ٹرک سے ہم کر سکتے ہیں چلو ایک اور میں کر لیتا ہوں یہاں پہ چارجز والا کوشش کر رہا ہوں کھیل رہے ہیں جیسے آکسیجن ٹھیک ہے بابا کوٹو اگر اس کے اوپر نیگیٹیو چارج آ جائے تو یہ ہو جائے گا سولہ اور دو اٹھارہ پھر سنگل بانڈ بنائے گا تو ایٹ پلس ایٹ پلس ٹو سکسٹین پلس ٹو ایز ایکیوڑ ایٹین تو ایٹین یہاں پہ کیا ہے ون ہاں اب اس کا جو یہاں پہ بانڈ آرڈر کیا ہوگا وہ بچے ون آئے گا تو اسے کوئی بھی اسپیشی آپ کو دیکھیں وہ آپ سے اس کا بانڈ آرڈر معلوم کروائیں گے کلیٹ تو یہ ٹرک بھی ویلی ٹرک ہے بہت اچھی ٹرک ہے زیادہ تر جو ڈائٹ آم ایک مالی کی روزہ ان پر یہ بلکل اپلائے ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم آسانی سے بانڈ آرڈر بھی معلوم کر سکتے ہیں باقی یہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی بھی ایٹم زیادہ سے زیادہ کتنے بانڈ بنا سکتا ہے بچو تو صرف تین بانڈ چار بانڈ ایک جگہ پہ نہیں بن سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم اس کے بعد پھر آگے بھی سن جلدی میں یہاں پہ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ بچوں کو آسانی سے ٹرک سے کیمسٹری کو ایکسپلین کروں تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایک نئے نئے ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تو ان کا نوٹفیکشن آپ بچوں کو ملے اور جلدی سے اچھے اور آسان طریقے سے آپ کیمسٹری سیکھیں اللہ حافظ